رحمان الرحیم چار چیزوں کی کسرت دنیا و آخرت میں کامیابی کی زمانت ہے حضرت امام حسن عسقری علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی چیز ذکر خدا یعنی ذکر خدا کی کسرت بہت زیادہ ذکر کرنا یقیناً انسان کو دنیا و آخرت میں کامیابی دیتا ہے اور اس لئے اللہ تعالیٰ کے ذات نے فرمایا کہ دلوں کو سکون ذکر خدا سے ہے اور آج ہر گھر میں پریشانی تکلیفیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ذکر خدا سے دور ہیں ہماری زبان پر کبھی اللہ کا ذکر اللہ کا شکر جاری نہیں ہوتا دنیا کی ہر نعمت کھا کر بھی شکر پر ودگار نہیں کرتے لہذا کسرت سے ذکر خدا کریں اس کے بعد دوسری چیز ہے ذکر موت موت کو بھی کسرت سے یاد کیا اگر دنیا میں کوئی واضح نصیت کرنے والا نہ ہوتا لیکن اگر آپ قبرستان جائیں اور جا کر ان لوگوں کے حال دیکھیں کہ اتنے خوبصورت چیرے آج مٹی کے نیچے ہیں وہ لوگ کے جو ہمیشہ کے لیے دنیا کو عباد کرنے میں لگے ہوئے تھے آج ان کا نام و نشان مٹ گیا لہذا کسرت سے موت کو یاد کرو اس دن کو یاد کرو کہ جب آپ کو تنہا قبر میں چھوڑ کر آئیں اور آپ چیخ و پکار کریں لیکن کوئی ناصر کوئی مددکار نہیں ہوگا لہذا کسرت سے موت کو یاد کرو موت کے لیے نیک عمل انجام دو تیسری چیز تلاوت قرآن مچید کسرت سے کیا کرو اس لیے کہ قرآن مچید اللہ کی وہ لا رعب کتاب ہے کہ جس کو انسان دیکھے بھی تو بات سنیں پڑھیں اور جب اس پر عمل کرتا ہے تو یقیناً یہ کتاب انسان کی حدائد کا ذریعہ بندی ہے لہذا قرآن کو باعث نجات کے طور پر آپ پڑھیں اور جو قرآن نے بیان کیا اس پر عمل کریں صرف زبانی پڑھنے کی اقتفاہ نہ کریں بلکہ قرآن کو پڑھیں اس لیے کہ تاکہ میں انہیں خود بھی عمل کرنا اور دوسروں کو بھی بتانا کسرت سے تلاوت کیا اور چوتھی چیز ہے کسرت سے درود پڑھا کرو یعنی درود ایک ایسا ذکر ہے کہ جو ہر پریشانی کمیں اللہ کی طرف سے سے عظیم ترین طرفہ ہے پریشانیوں میں بصیبتوں میں یا کوئی بھی ذکر خدا اگر آپ کو نہیں آتا تو یہ بھی درود سب سے بڑا ذکر ہے لہذا کسرت سے درود کی یہ چار کام ہیں کہ جو گیارمی امام فرماتے ہیں کہ آپ کسرت سے کریں گے تو یقیناً دنیا آخرت میں پرویدگار آپ کو کامیابی عطا کرے گا بیشی ایسا